رام مندر کے اتیاس ایک فیصلے کے بعد میں کیا کچھ کہنا ہے بیجے پی سے سوریہ پرکاست جی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں سر جو فیصلہ آیا ہے نکل کر کتنا خوص ہے اور کیا لگ رہا ہے کتنا ٹھیک تھا یہ فیصلہ ماننی ہے سپریم کورٹ ہمارے لیے سب سے پہلے اور سب سے اوپر ہے اور ہمارا دیش نے بھگوان سیر رام میں بہت آستا ہے اور یہ مندر کا مدہ آج سے نہیں آدھے کافی ٹائم سے چل رہا تھا اور کئی سرکار آئی کئی چلی گئی لیکن ہمیں سپریم کورٹ سے پورا سب پورے دیش واسیوں کو پوری امید تھی کہ سپریم کورٹ جو بھی فیصلہ کرے گا وہ سب کے حق میں ہوگا اور سر ماننے ہوگا اس سے پہلے ہماری آر ایس ایس کی میٹنگ بھی ہوئی اس میں بھی یہی نینے ہوا کہ سب جگہ جہاں بھی جو رہتے ہیں وہاں صد باونائیں شانتی ایک تک آ اور کسی بھی بھائی کو کسی پرکار کی ٹھےش نے پہنچے چاہے سپریم کورٹ کا جو بھی فیصلہ آئی فیصلہ آنے سے پہلے ہماری یہ میٹنگ ہوئی اور جب یہ فیصلہ ہوا تو سب ہی جتنے بھی ہمارے ایک سو تیس کروڑ بھارتواسی ہے سب میں خوشی کی لیئر تھی کیونکہ بھگوان رام جی ہمارے سب کے ایک دیوتا ہے بھگوان ہمارے اتیتی ہے دیو بہو جیسے کہتے ہیں ہمارے دیش میں دیو بہو دیو کا سواگت سب سے اور یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا کیونکہ انیس سو نبے میں جب ہمارے مانے لالکشن اڈوانی جی پورے دیش میں رت لے کر نکلے تو سب گھر سے ایک 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 روپا مندر کے لیے ہوا تھا اور آج یہ فیصلہ ہوا اس کا سب ہردے سے سباگت کرتے ہیں تو کتنا لگ رہا ہے فیصلہ صحیح رہا اور سماج کے لوگ بھی تھے فیصلے آنے سے پہلے کافی یہ بات بھی نکر کے آ رہی تھی کہ ویدرو فیلے گا تو کتنا ایکسپ کیا کتنی سانتی رہی اس فیصلے پر سب دھرموں کے آدمی جیسے ہمارے ہندو دھرم کے ہمارے مسلم بھائی ہمارے کرسچان ہمارے صدار سب دھرم کے آدمیوں نے اس کا بہت ریسپیکٹ کی اور سب نے مٹھائی باتی سب نے خوشی کا معاول تھا اور مانیہ موڈی جی نے انیک فیصلے اس کے ساتھ ساتھ دارہ تین سو ستر جیسے کسمیر میں کافی سمیہ سے دارہ تین سو ستر چل رہا تھا اور اس میں ہاں وہاں لوگوں کو بہت ایشانتی تھی ہمارے کسمیری بھائی انیس سو نبیہ کی میں آپ کو ایک تاجی گھٹنا یاد دلاتا ہوں بورٹ ٹائم پہلے کی وہاں اتنا معاول خرار تھا کہ ہمارے کسمیری بھائی وہاں پنڈیت رہتے تھے ان کو وہاں ایک الاؤنس ہوتا تھا کہ اتنے ٹائم میں آپ گھر چھوڑ دیجئے اور ان کو دیس کے اندر سرنارتی بنا دیا گیا ایسی تو ہماری کانگریس سرکار جب سینٹر میں تھی مانینہ موڈی جی نے جو کہا موڈی جی ہے تو ممکن ہے امید بھائی ہمارے عدد سے انہوں نے بھی اتنا اچھا فینسلہ لیا جب دارہ تین سو ستر کو ہم سب سوچتے تھے یہ ہٹے گی کیسے کوئی بھی اندرستانی ایسا نہیں سوچتا تھا کہ دارہ تین سو ستر کیونکہ ہم سوچتے تھے پہلے وہاں ویدان سبہ میں پاس ہوگا پھر یہاں لوگ سبہ میں ہوگا پھر راج سبہ میں ہوگا لیکن میں دھنیاوات دینا چاہتا ہوں مانینہ پردان منطری جی کو کہ ان کی سوج بوج جب انہوں نے دارہ تین سو ستر راج سبہ میں پیس کیا وہاں سے بجٹ پاس ہوا اور وہاں دیکھو آج بالکل امن اور شانتی ہے پیچھے یوروپ کنٹری سے کچھ وہاں کے پرتی نیدی بھی آئے سروے ہوا وہاں بالکل ایک دم شانتی ہے اور وہاں ویاپار بڑھیں گے روجگار بڑھیں گے جو ہمارے قسمیری بھائی ہے نو جوان ہیں جو دساوین ہو چکے تھے ان کو بھی ہمارے مانینہ پردان منطری جی نے آرمی کے لیے جوان آٹھ سو نو سو آزار جوان ابھی بھرتی ہوئے تھے ان کے لیے روجگار کے سادن بنیں گے اور وہاں امن شانتی ہوگی ویاپار بڑھے گا جب ویاپار بڑھے گا تو خوشالی ہوگی اور قسمیر ایک ہمارا ایک ایسی جگہ ہے جو ہمارے چمن ہے مطلب قسمیر سے سندر کوئی جگہ نہیں ہے میں کہتا ہوں پردان منطری جی نے اتنے اچھے پیسلے کیے میں کہتا ہوں مانینہ پردان منطری جی کی ماتا جی پتا جی جس نے ایسے سپود پیدا کیے میں ان کو کوٹی کوٹی پرنام کرتا چاہتا ہوں کہ ایسے ویر ایسے یودہ بہت کم ہوتے ہیں ایسے ہمارے خاص باتشیت کی یہ تھے سوریہ پرکاس جی بیجی بھی کی پتا دی کاری ہیں آپ کو بتا دے جیسے پردان منطری نرندر مدین نے اب تک کے دیش کے ایت میں جو بھی فیصلے لیے سارے ایک دم فیصلے صحیح رہے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں ہر آدمی کے رام مندر کو لے کر جہن میں ایک بات جرورتی تھی کہ کہیں نہ کہیں اس کا ویرود ہوگا لیکن جیسے ہی سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا سبھی لوگوں کے چہرے پر خوشی کی لیار ہوگی کہیں مزید بنے گی تو کہیں مزید بنے گا منا سی وی 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 وی